سب سے اللہ وآلہ ہمارا نبی سب سے اللہ وآلہ ہمارا نبی سب سے اللہ وآلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اللہ اکبر مسجد کو اسلامی معاشرے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے جہاں عبادات کے علاوہ دیگر سماجی عوامل بھی انجام پاتے ہیں قرآن کریم نے ان الفاظ میں مسجد کی اہمیت واضح کی ہے اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانے اور نماز قائم کریں زکاة دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اوٹنی پر سوار تشریف لائے اوٹنی حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے رکی اس جگہ بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قطع زمین دو یتیموں سے خرید لیا خجور کے پتوں اور تنوں سے تعمیر کی گئی آٹھ سو پانچ مربع میٹر کے مختصر رقبے پر واقع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مساجد کے ڈیزائن کے لیے ایک مثال بن گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کو بلند مقام عطا فرمایا ہے جہاں اس کی رحمتوں کی بارش ہوتی اور اس کے بندے ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن سات ہجری میں مسجد نبوی میں دو ہزار چار سو پچھتر مربع میٹر کی توصیح فرمائی سترہ ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ایک ہزار ایک سو مربع میٹر کی توصیح کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتیس اور تیس ہجری کے دوران نہ صرف یہ کہ چار سو چھانوے مربع میٹر کی توصیح کی بلکہ ساری عمارت میں منقش پتھر لگوائے اور ستونوں کو سیسے سے مضبوط کیا مدینہ منورہ کے اس وقت کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ ولید بن عبدالملک نے ادایت کی کہ مسجد کی پرانی عمارت کو گرا کر اثر نو تعمیر کیا جائے اور اس میں دو ہزار تین سو انتر مربع میٹر کی توصیح کیلئے اطراف کے مکانات خرید کر انہیں مسجد میں شامل کیا جائے نئی عمارت تین سال کی مدت میں ایک کیانوے ہجری میں تیار ہوئی جس میں گمبد اور دو مینار شامل تھے اور دیواروں اور چھت پر تلائی کام اور نہایت اندہ میناکاری تھی ایک سو اکسٹھ ہجری میں خلیفہ محمد بن منصور عرف مہدی نے مسجد کو دو ہزار چار سو پچاس مربع میٹر کی بوسد دی اور پوری عمارت کو نقش نگار سے آرازتہ کیا بارہ سو تیتی سجری میں آل عثمان ستہ لک رکھنے والے سلطان محمود نے مسجد کے گمبد کو دوبارہ تعمیر کرایا اور بارہ سو پچپن ہجری میں انہوں نے گمبد پر سبز رنگ کرایا جس کی وجہ سے وہ گمبد خزرہ کہلاتا ہے اس کے بعد کئی صدیوں تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بڑی توسیع نہیں کی گئی حتی کہ بارہ سو پینسٹھ ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان نبد المجید خان نے اسے اروس المزاجد بنا دیا انہوں نے شمال اور مشرقی سمتوں میں مسجد کو ایک ہزار دو سو تیرانوے مربع میٹر تک توسیع دینے کا کام شروع کرایا اس کام کی تکمیل میں تیرہ برس صرف ہوئے مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے لئے دوسری مقدس ترین مسجد ہے جہاں وہ دنیا کے کونے کونے سے زیارت اور عبادت کے لئے حاضر ہوتے ہیں سلطان نبد المجید کے بعد مسجد میں کسی قسم کی توسیع یا تبدیلی نہیں کی جا سکی اگرچہ یہاں آنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شاہ عبدالعزیز السعود نے تیرہ سو اڑھ سٹھ ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کا فرمان جاری کیا تیرہ سو ستر ہجری میں ان کے صاحبزادے اور جانشین شاہ سعود بن عبدالعزیز نے توسیع کے کام کسنگے بنیاد رکھا یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی سعودی توسیع تھی مہدود آلات اور مشینری کی قلت کی وجہ سے زیادہ تر کام ہاتھ سے ہی کرنا پڑا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کی ضرورت اتنی شدید تھی کہ یہ منصوبہ پانچ برس میں ہی پائے تکمیل کو پہنچ گیا اس توسیع سے ترکی کے عثمانی دور کی مسجد کا رقبہ دگنا ہو گیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیلیوں کے ایک جامع عمل کا آغاز ہوا فضائی سفر کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد سے آزمین حج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ شروع ہوا تیرہ سو پچھتر ہجری میں آزمین حج کی تعداد ایک لاکھ تھی جو تیرہ سو نوے ہجری میں دس لاکھ ہوئی اور اس کے بعد کے عشرے میں بیس لاکھ تک جا پہنچی بعض مہرین کی پیش گوئی ہے کہ آئندہ عشرے میں آزمین حج کی تعداد پچاس لاکھ ہو جائے گی تیرہ سو تیرہ سو تیرہ سو ہجری میں شاہ فیصل نے آزمین حج کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شید تعمیر کرانے کا حکم دیا تاہم اس کا مستقل حل تلاش کیا جانا ابھی باقی تھا چودہ سو دو ہجری میں خادمِ حرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر توسیل کرنے کا فرمان جاری کیا خادمِ حرمین الشریفین کی ذاتی نگرانی میں تین سال کے متعلیہ اور جائزے کے بعد مسجد کی توسیع کا نقشہ تیار کر لیا گیا جس کے نتیجے میں مسجد کو اس کے موجودہ رقبے کے مقابلے میں پانچ گناہ توسیع دینا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد کے مقابلے میں اس کی توسیع سو گناہ تھی نو سفر چودہ سو بانچ ہجری کو خادمِ حرمین الشریفین نے اس عظیم الشان توسیع منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا شاہ فرد نے منصوبے کی تکنیل کی مدت چھ سال مقرر کی اس میں بہترین تعمیراتی سامان اور جدید ترین تعمیراتی طریقوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا خادمِ حرمین الشریفین کی خواہش تھی کہ ایک ایسا مرکز تیار کیا جائے جہاں عبادت گزاروں اور شہریوں کو بہترین سہولتیں اور خدمات فراہم کی جا سکیں چنانچہ ایک ماسٹر پلان تیار کیا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پورے مدینہ منورہ کو مسجد میں شامل کر لیا گیا قدیم شہر صدیوں سے آزمین حج کی خدمت کر رہا تھا لیکن ان کی بڑھتی ہوئی تعداد نے صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا اور شہر میں جدید ترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیب بنیادی اہمیت کی حامل تھی منصوبے کا پہلا کام قدیم امارتوں کو منحدم کرنا تھا منحدم کرنے کا تمام کام دھماکہ خیز مواد کے استعمال کے بغیر ہی مکمل کر لیا گیا مٹی سے بنائے گئے روایتی مکان آسانی سے گرا لیا گئے لیکن کانکریش سے تعمیر کی گئی جدید امارتوں کو منحدم کرنے کا کام کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک تھا اس کا حل انجینئروں نے یہ نکالا کہ ایسی امارتوں کی بنیادوں کو ایک خاص حد تک کمزور کر دیا جائے جس کے بعد انہیں گرانا مشکل نہیں رہا امارتوں کو گرانے اور ملبے کو صاف کرنے کے کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے غرض سے اس عمل کو چوبیس گھنٹے جاری رکھا گیا جب امارتوں کو منحدم کرنے اور ملبے کی صفائی کا کام ہو رہا تھا تو اس بات کی پوری پوری کوشش کی گئی کہ شہری سہولتیں اور روزمرہ زندگی کم سے کم متاثر ہو کار پارکنگ کے عارضی مقامات سڑکیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاہ تعمیر کیے گئے تاکہ نمازی ہمیشہ آسانی اور سہولت کے ساتھ مسجد آ سکیں تعمیراتی کام کے تمام مرحلوں میں یہ عمر بدستور ایک رہنما اصول رہا سترہ محرم الحرم چودہ سو چھے ہجری کو مسجد کی توسیح کے لیے بنیادوں کی کھدائی کے ساتھ ہی تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا مسجد کے اردگیت کا علاقہ سہرائی ریت کا ہونے کے باعث غیر مستحقم تھا اور عظیم الشان ڈھانچے کو سمالنے کے لیے بنیادوں کی تعمیر کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی عمرت کی بنیادوں میں وزن کو برداشت کرنے والے آٹھ ہزار پانچ سو پچیس مضبوط ترین پائپوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا سہرائی زمین کی کھدائی بے حد دشوار تھی بعض اوقات ٹھوس پتھریلی زمین تک پہنچنے کے لیے چون میٹر تک کھدائی کرنا پڑی تعمیراتی انجینئروں اور سروے کرنے والوں نے پوری منصوبہ بندی اور یکسوئی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا کھدائی کے کام کے پہلے مرحلے میں فولادی کیسنگ کو زمین کے اندر ڈالا گیا تیرے دربار میں جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب شافٹ جو ہی اندر پہنچی دیو حیکل مشینوں سے کھدائی کا عمل شروع ہو گیا کام کے اس مرحلے میں زمین کی ٹھوستہ میں کیمیائی مادے بڑی مقدار میں ڈالے گئے مسجد کی پائیداری کے سلسلے میں کامیابی کے حصول کے لیے بڑی تعداد میں بھاری مشینوں کا استعمال کیا گیا اس عمل کے دوران انجینئر زمین کی تہہ کے نمونوں کا معاینہ کرتے رہے تاکہ اصل چٹانوں تک پہنچنے کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے وہ مقامات جہاں بھاری ساختوں مثال کے طور پر نئے میناروں کی ضرورت تھی وہاں جھٹکے برداشت کرنے والے جیکٹوں کے علاوہ فولاد کی کیسنگ بھی استعمال کی گئی فولاد کی کیسنگ کی اندرونی اور بیرونی جگہوں پر کیمیائی مادے ڈالے گئے تاکہ نئی امارت کو ہر قسم کے معائب سے محفوظ رکھا جا سکے انتہائی مضبوط فولاد سے بارہ میٹر طویل بیلن کی شکل کے پنجرے بنائے گئے اصل پوزیشن کو سنبھالنے کی غرض سے ان پنجروں کو کنکریٹ کی مدد سے نصب کیا گیا بارہ میٹر کی لمبائی کی زمین کی تہہ میں اتارنے کے بعد ویلڈنگ کر دی گئی قریب ہی واقعے ایک پلانٹ میں ایک لاکھ مکب میٹر کا کنکریٹ تیار کرنے کا عمل جاری تھا توسیع منصوبے کے دوران ہر مرحلے کی مناسب انداز میں رہنمائی کی گئی کنکریٹ کے میعار کی تصدیق کے لیے ستونوں میں الٹرسونک سینسر کا استعمال کیا گیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی امارت کے وزن کو سنبھالنے کے لیے بہترین ستون تعمیر کیے گئے اس پوری نئی عظیم الشان امارت کو مستقم بنانے کا انحصار کنکریٹ کی قوت اور پائداری پر تھا امارت کا پورا ڈھانچہ ستونوں کا مرہون منت ہوتا ہے اس ہال کی بنیاد میں کنکریٹ کے مقابلے میں فولات کا استعمال زیادہ کیا گیا ہے تاکہ اس عظیم الشان ڈھاچے کو بے حد مضبوط بنایا جا سکے تہخانے اور ستون کے لیے سریوں سے تیار کیے گئے اہم پنجروں کو بنیادوں سے اٹھائے گئے فولادی ٹاور کے ساتھ ویلڈ کر دیا گیا تعمیراتی کارکن دن میں پانچ مرتبہ اپنا کام عارضی طور پر روک دیتے اور دیگر افراد کے ساتھ مسجد میں نمازیں ادا کرتے نہ صرف یہ کہ پورے تعمیراتی کام کے دوران مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت کی سہولت برقرار رکھی گئی بلکہ جب بھی ممکن ہوا زیر تعمیر امارت نمازیوں کے لیے فراہم کی گئی پانچ شابان چودہ سو نو ہجری کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسیش ودہ مغربی حصے میں فرش کی بھرائی کا کام انجام پایا آس پاس کی امارتوں کو منحدم کرنے کے کام کے آغاز کے چار سال بعد بنیادیں پوری طرح مستحقم ہو چکی تھیں اور پرشکوہ امارتی ڈھانچے کے کام کے لیے بنیادی تیاریاں مکمل کی جا چکی تھیں اس عظیم و شان تعمیراتی کام کے دوران آخر اکار تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا اور اس مرحلے کی تکمیل کے دوسرے دن باران رحمت مدینہ منورہ میں ہوئی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیح کا ڈیزائن مصر کے ماہر تعمیرات ڈاکٹر محمد کمال اسمائل نے تیار کیا ہے مختلف رنگوں کے پتھروں کو آرائش کے لیے استعمال کیا گیا اتنے عظیم و شان منصوبے کے لیے مناسب تعداد میں پتھروں کی فراہمی کی غرص سے اگر روایتی طریقے اختیار کیے جاتے تو پندرہ سال صرف ہوتے تعمیراتی شیڈیول کے مطابق ایک ایسا میکانکی طریقہ درکار تھا جس کی بدولت پتھر دو سال کے اندر دستیاب ہو جائیں اس ضرورت کو پورا کرنے کے غرص سے تعمیراتی مقام سے بیس کلومیٹر دور دنیا میں مصنوعی پتھروں کی سب سے بڑی فیکٹری قائم کی گئی پورے سعودی عرب سے مختلف رنگوں کے پتھروں کو حاصل کر کے انہیں توڑا گیا اور انہیں ایک خاص عمل کے ذریعے سیمنٹ میں شامل کیا گیا تعمیراتی کام کے لیے متعدد اقسام کے پتھروں کی ضرورت تھی بعض پتھروں کو نصب کرنے کے لیے ایک سے زائد مرتبہ کاٹنا پڑا آمیزی کو پوری طرح یکجا کرنے اور ہوا کے بلبلے ختم کرنے کے لیے بے حد احتیاط سے کام لیا گیا پوری گنجائش کے ساتھ کام کرتے ہوئے فیکٹری میں یومیہ سات سو پچاس پتھر تیار کیے گئے مجموعی طور پر پانچ لاکھ پتھر بنانے تھے ان میں سے بعض کو آرائشی ستونوں میں نصب کرنا تھا ماہر کاریگر جپسن پر نقش و نگار کندہ کرتے رہے نقش و نگار کو نیگیٹیو انداز میں کندہ کیا گیا تاکہ پتھر پر ان کا اصل نقش تیار ہو سکے نقش و نگار کندہ کرنے کے عمل میں متعدد جدید ہزاروں کی مدد دی گئی اس کے بعد پتھروں پر مختلف کیمیائی اجزاء لگا کر چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ اکس واضح اور پائیدار ہو جائیں پتھروں کی اتنی احتیاط اور مہارت کے ساتھ تیاری نے توسیح شدہ حصے کو فن تعمیر کا ایک شاہکار بنا دیا جس کی بدولت پوری امارت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے دو ہزار تین سو بارہ محرابیں تعمیر کی گئیں جو ستائیس کھلے اور اڑسٹھ بند سینوں میں پھیلی ہوئی ہیں چھت بھی اسی انداز میں تعمیر کی گئی اس کو منقش پتھروں سے آراستہ کیا گیا جو مدینے کے گلی کو چوں میں دیتے ہیں صدا خادمِ حرمین الشریفین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالانہ زیارت کے لیے انیس جمادی الاول چودہ سو دس ہجری کو آئے انہوں نے تعمیرات منصوبے کا معاینہ کیا اس موقع پر تعمیراتی مقصد کی علامت کی طور پر اس عمر پر غور کیا گیا کہ منصوبہ کس حد تک لوگوں کی توقعات پر پورا اتر سکتا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے نئے میناروں میں سے پہلے کا کام شریعہ کے مطابق شروع ہوا اس مرحلے پر ایک مرتبہ پھر مسنوی پتھروں کی ضرورت ہوئی پتھروں کی تیاری کے لیے جدید ترین نظام کی موجودگی کے باوجود پتھروں کے بڑے ٹکروں کو میناروں کی چھت تک ہاتھ سے ہی لے جانا پڑا مسجد کے چھے نئے میناروں کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اس کا ہر انداز اسلامی طرز تعمیر کے دریچے کھولتا نظر آتا ہے باب فہد پر اسلامی فن تعمیر کے بھرپور مظہر دونوں میناروں کی تعمیر مکمل ہو گئی یہ مینار ایک سو چار میٹر بلند ہیں توسیح منصوبے میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ زیادہ تر تعمیراتی سامان ملک ہی کہو اور بیرون ملک سے درامد نہ کرنا پڑے تاہم ضرورت پڑھنے پر درامدی اشیاء کا استعمال بھی کیا گیا سعودی عرب میں عالمیار کے گرینائٹ یا سنگلاخ کے وسی زخیرے ہیں اس کی دو اقسام کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا جن میں سرخی مائل اور سرمائی گرینائٹ شامل ہیں اور القسیم کے سہرہ میں اس کے زخائر ہیں گرینائٹ کے شمار ایشیا کی سخت ترین چٹانوں میں ہوتا ہے اور اسے کاٹنا انتہائی دشوار ہوتا ہے توسیع منصوبے کے لیے خاص طور پر قائم کی گئے فیکٹری میں گرینائٹ کے سلوں کی تمام خامیوں کو دور کیا گیا یہ فیکٹری دنیا میں اپنی نویت کی سب سے بڑی فیکٹریوں میں شمار ہوتی ہے اس میں ہر مہینے چھہ سو مکم میٹر گرینائٹ کو نمٹانے کی گنجائش ہے جہاں پہلے گرینائٹ کو جسامت اور میار کے اعتبار سے چھانٹا اور درجبندی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی درجبندی کے اعتبار سے ایک کوڈ نمبر دے کر انہیں کمپیوٹر سسٹم میں فائل کر دیا جاتا ہے جو پیداوار کے ہر مرحلے کے دوران دیکھا جا سکتا ہے گرینائٹ کی سلوں کو کٹنے کا عمل دن رات جاری رہا کٹائی اور پالش کے بعد ہر چکڑے کا پوری طرح معاینہ کیا گیا اور روانہ کر دیا گیا آخری معاینے کے بعد تمام میچوں پر انفرادی اور تعمیراتی علاقے کے کوڈ نمبر ڈالے گئے تاکہ تعمیر کے دوران انہیں درست مقام پر نصب کرنے میں سہولت رہے مسجد کی توسی کے ہر پہلو کے تفصیلی منصوبے تیار کیے گئے تھے مسجد کی چار دیواری کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار انٹوں کی ضرورت پڑی شاندار قسم کی مزید گیارہ ہزار انٹوں کی ضرورت تھی مسجد کی مزید گیارہ ہزار انٹوں کی ضرورت تھی مسجد کی توسی کے لیے چوتھی قسم کے لیکرو گرینائٹ کو شہر کے جنوب میں واقع نہران کے نخلستان سے لائے گیا یہاں سرخ رنگ کا گرینائٹ پایا جاتا ہے گرینائٹ کو طویل مربع اینٹوں کی صورت میں کاتا گیا اور اسے ستون کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا پھر ان ستونوں پر پالش کی گئی تاکہ گرینائٹ کے چمکیلے سرخ رنگ کو واضح کیا جا سکے ہر آئی چم کی جانچ پر تال کی گئی اور مدینہ منورہ روانہ کرنے سے قبل ان کو حتمی طور پر چمکایا گیا موسیقی توسیع منصوبے کے ڈیزائن میں ستائیس وسیع اور کھلے سہن بھی شامل تھے خادمِ حرمینِ شریفین نے فیصلہ کیا کہ انہیں اس طرح ڈھاک دیا جائے کہ سہنوں کی چھتوں کو موسم کی مناسبت سے کھولا یا بند کیا جا سکے اس طریقے سے انہوں نے محض دعووں کے بدائے عملی طور پر مسلمانوں کی خدمت کے جذبے کو ثابت کیا ایک جرمن مسلمان ڈاکٹر محمود مراش کو ان کے جاندار گمبدوں کے ڈیزائن کی تیاری کا کام سوپا گیا انہوں نے اس منصوبے کے چیف آرکیٹیکٹ ڈاکٹر کمال اسماعیل کی سرکردگی میں پورے منصوبے کا قریبی مشاہدہ کیا ان کے جاندار گمبدوں کے ڈیزائن کو توسیعی منصوبے میں شامل کرنے کے لیے ہمدردی سے غور کیا گیا ڈاکٹر اسماعیل نے سرکتے گمبدوں کا اچھو تا تصور پیش کیا تھا دونوں ہی تصورات عملی اور جمالیاتی طور پر درست تھے اس لیے دونوں تصورات کو یک جا کر کے گمبدوں کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا وہ مسجد کے گمبد خزرہ کی روایتی برطری کے لیے کسی قسم کا چیلنج نہیں تھے بلکہ اس کے معاون اور مددگار تھے حتمی ڈیزائن، سٹرکچر اور خود ان کی تجاویز کے سلسلے میں معاونت کے لیے کمپیوٹر کے جدید ترین پروگراموں کو استعمال کیا گیا جب خادمِ حرمین شریفین جمادیوس ثانی چودہ سو گیارہ ہجری میں اپنے سالانہ معاینے کے دورے پر مسجد نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سرکنے والا ایک گمبد ان کی منظوری کے لیے تیار تھا سرکتے گمبد کے ایک نمونے کی پیشکش کامیابی سے ہم کنار ہوئی کیونکہ خادمِ حرمین شریفین نے اس کی منظوری دے دی باقی چھبیس گمبدوں کی تعمیر فوری طور پر شروع کر دی گئی جنہیں بٹن دبا کر کھولا یا بند کیا جا سکتا ہے اندہ قسم کے فولات سے ریلوے لائنوں کی طرز کے ٹریک اور پہیے تیار کیے گئے انہیں اتنا مضبوط بنایا گیا کہ وہ گمبد کا وزن سمال سکیں ایک پہیے کو بیس ٹرن کا وزن اٹھانا پڑتا ہے فولات کے پہیے ریلوں کی طرح آلہ قسم کے میٹریویل سے تیار کیے گئے ہیں ہر پہیے کو ہاتھ سے جوڑا گیا تاکہ گمبدوں کو کھولنے اور بند کرنے کا عمل کسی رکاوٹ فنی خرابی اور دشواری کے بغیر انجام پائے اور محفوظ اور پائیدار بھی ثابت ہو سرکتے گمبدوں کی تیاری اور انہیں نصب کرنے کا عمل مہارت اور اندگی کے ساتھ انجام پایا مہارین کو گمبد کی اندرونی ساخت کی لیمینیشن کے لیے بلوایا گیا اس کام میں بے حد مہارت کے ساتھ ساتھ احتیاط کی بھی ضرورت تھی تاکہ کسی قسم کی خرابی کا امکان نہ رہے گمبد کے پچھلے حصے کی مضبوطی کے لیے پلائی وٹ کا استعمال کیا گیا حتمی طور پر جوڑنے کے عمل سے پہلے کینیڈا کے کارکنوں نے لکڑی کو چھیل کر ہموار کیا مراکش کی سیدار لکڑی اس مقصد کے لیے مثالی قرار دی جاتی ہے اس کا استعمال مضبوطی اور پائیداری کی غرض سے کیا گیا اس قسم کے درختوں کا انتخاب ماہرین نے کیا اور اس کے شہتیروں کو بڑی احتیاط کے ساتھ کاتا گیا اس لکڑی پر نقش و نگار کندہ کرنے کا سارا کام ہاتھوں سے انجام پایا اس مقصد کے لیے مراکش میں ماہر ہنرمندوں کی خدمات حاصل کی گئیں نقش و نگار بنانے کے کام میں اس صفائی کی غرض سے پولی کاربن کے خصوصی اسٹینسل استعمال کیے گئے ایک ماہر آرٹسٹ نے مکمل ہونے والے ہر حصے کو تعمیراتی مقام پر بھیجنے سے قبل اس کے میار اور درستی کی جانچ پڑتال کی لکڑی کے بڑے شہتیروں کو مراکش سے جرمنی بھیجا گیا جہاں انہیں جدید ترین مشینوں کے ذریعے کاتا اور مڑا جا سکتا تھا تاکہ بنیادی ڈیزائن کے اہم حصے بنائے جا سکیں مسجد کی زبائش و عرائش کے لیے جیومیٹری کی اشکال کے بورڈر بنائے گئے اور ان پر سونے کی پتیاں لگائی گئی ڈیزائن کی مثالی خوبصورتی کے لیے قیمتی پتھر امیزنائٹ کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا کینیا میں امدہ میار کا پتھر بلاخر تلاش کر لیا گیا اور کان کو اس منصوبے کے لیے خاص طور پر دوبارہ کھول دیا گیا امیزنائٹ کو اس کے مخصوص اور دل فریب رنگ کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا ان قیمتی پتھروں کی حتمی طور پر پالش کی گئی اور لکڑی کے سونا چڑھے ہوئے ڈیزائن میں مخصوص مقامات پر نصب کر دیا گیا گمبدوں کو اچھی طرح انسولیٹ کر لیا گیا اور بوٹر پروف جھلی سے ڈھاک دیا گیا جسے دو آلہ میار کی پولیما اور پی وی سی فلم سے بنایا گیا تھا اور ایک ساتھ لیمنیٹ کر دیا گیا تھا سرکنے والے گمبدوں کے کلس سویزر لینڈ میں بنوائے گئے انہیں ٹھو سپیتل سے تیار کیا گیا اور بغیر پالش کے چھوڑ دیا گیا کلس پر تئیس قیرات سونا چڑھایا گیا ستائیس گمبدوں پر کلس سونے کے تاج کی طرح نظر آتی ہیں مسجدوں میں آرائش و زبائش کے لیے سنگ مرمر کا استعمال اسلامی فن تعمیر کی ایک دیرینہ روایت ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے غرض سے منفرد میار اور مختلف رنگوں کے لیے متعدد اقسام کے سنگ مرمر احتیاط کے ساتھ منتخب کیے گئے برازیل کے چوکروسا سنگ مرمر سے آرائشی ستون بنائے گئے میناروں کے ستون اٹلی کے قرارہ سنگ مرمر سے تعمیر ہوئے چھت پر یونان کا سنگ مرمر نصب کیا گیا جسے فیسس کہتے ہیں یہ خالص سفید سنگ مرمر ہر اعتبار سے منقص کرنے کی خوبی کا حامل ہے اور ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے اٹلی کا سنگ مرمر سیڑھیوں پر استعمال کیا گیا مسجد کے اندرونی حصے کی خوشنوائی کے لیے سہنوں کے ستونوں میں قرارہ سنگ مرمر کا انتخاب کیا گیا قرارہ سنگ مرمر پوری دنیا میں مشہور ہے خاص طور پر ماہرین تعمیرات اسے اس کی شفافیت حسن اور پائداری کے باعث پسند کرتے ہیں اٹلی کے اس علاقے میں تقریباً دو ہزار سال سے سنگ مرمر بڑے پیمانے پر نکالا اور پروسس کیا جاتا ہے اس اعتبار سے وہاں سنگ مرمر کی انتہائی میاری تجربے کار اور مستحقم سنت قائم ہو گئی ہے بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے سنگ مرمر کی مختلف سائزوں والی سلیں کاچی گئیں تاکہ ان سے ضرورت کے مطابق کام لیا جا سکے دستکاروں کے لیے سب سے بڑے چیلنج والا مرحلہ گولائی کے حصوں کو مورنا تھا تاکہ دو ہزار اکسو ستر ستونوں کو ڈھاپا جا سکے پہلے ایک مشین نے سنگ مرمر کو خردری شکل دے دی جسے خول کہا جاتا ہے خول کو مشین میں نصب کر دیا گیا جسے خاص طور پر اس منصوبے کے لیے تیار اور نصب کیا گیا تھا مکمل خودکار طریقے پر پچیس ہزار خولوں کی گسائی پالش اور کٹائی کی گئی پالش عام طور پر ہاتھ سے ہی کی گئی کیونکہ سنگ مرمر کی پائیداری کے لیے پالش کے میار بڑا نازک سا ہوتا ہے ستر مختلف حصے ہر ستون کے بنیادی اجزاء بنے ہر حصے کو مناسب طور پر جوڑنے کے عمل کو یقینی بنانے کے غرض سے ماہر کاریگروں نے کام کیا بنیاد کی تعمیر کے لیے پہلے چاروں حصوں کو پوزیشن میں رکھا جاتا اس کے بعد تمام حصوں کو ٹھیک ٹھیک مقام پر نصب کر دیا جاتا پھر ان حصوں کو مستقل طور پر جوڑ دیا جاتا اور سراخ کیے گئے حصوں کو ائر کنڈیشننگ ڈکٹس میں نصب کیا جاتا قرآن کریم کے نسخے رکھنے کے لیے خصوصی ڈبے تیار کرائے گئے سترہ ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک ڈبا تیار کیا گیا انہیں مقررہ مقامات پر نصب کر دیا گیا ستونوں پر سنگے مرمر کو نصب کرنے کا کام گھومے ہوئے حلقے کو لگانے کے ساتھ ہی مکمل ہو گیا سہنوں کو بھی اٹلی کے سنگے مرمر کے ٹائلوں سے مزین کیا گیا ان ٹائلوں سے تیار ہونے والے فرش کے آرائشی حصوں نے ہر علاقے کو واضح کر دیا سنگے مرمر کے آٹھ ہزار طویل مستثیل مختلف رنگوں کے سرسٹھ ٹکڑوں سے مل کر بنے یہ اٹلی، سپین، پرتگال اور یونان کے پائیدار سنگے مرمر تھے فرش میں متعدد مختلف طرز استعمال کیے گئے انتہائی جدید ترین کمپیوٹر سافٹ ویئر نے حتمی جزائنوں کی تیاری میں مدد دی ایک مخصوص طرز کو شاہی ڈیزائن کہا جاتا ہے زمینی منزل کی تیاری کا کام ٹائلوں کو زمین پر بچھا کر اور سمنٹ سے جوڑ کر انجام پایا تاکہ سنگے مرمر کا فرش مستقل طور پر قائم رہ سکے مجموعی طور پر پچھتر ہزار مربع میٹر کے فرشی ٹائل بچھائے گئے تاکہ توسیع عمارت کے اندرونی حصوں کو مکمل کیا جا سکے اٹلی کے سنگے مرمر کو فرشی طرز کے مطابق کاٹا گیا جو ان چھے موڈلوں میں شامل تھا جنہیں آرائشی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے ڈاکٹر اسمائل کے ڈیزائن کو بلائنڈ آرچز اور آرائشی اشیاء میں استعمال کیا ہے جو روایتی اسلامی ڈیزائنوں میں شامل ہے اصل کام بولٹ کو میٹل بریکٹ میں جوڑنے کا تھا ٹکڑوں کو آپس میں ملانے کی غرض سے الگ الگ تیار کیا گیا خطاتی کے نمونوں کو اسکرٹنگ کے اوپر نصب کرنے پر زیادہ توجہ دی گئی یہ بھی اسلامی مساجد کے فن تعمیر کا ایک اہم جزو ہے آیاتِ قرآنی کو ایک ماہر خطات نے ٹن پلیٹ پر منتخب کیا پھر ان کی ٹریسنگ کی گئی آیاتِ قرآنی کے لیے سنگے مرمر کو منتخب کیا گیا اسے پالش کیا گیا اور اصل صورت میں کاتا گیا سنگے مرمر کے اوپر ایک اور شیٹ رکھی گئی اور ٹریسنگ کو الفاظ کی کٹائی کے لیے استعمال کیا گیا پھر ہر پینل کو سینڈ بلاسٹ کیا گیا غیر ضروری حصوں کو مٹایا اور خطاتی کو واضح کیا گیا سینڈ بلاسٹ کی گئی صدح کو ہاتھ سے مکمل کیا گیا چند اور ضروری کاموں کے نتیجے میں یہ پینل نصب کرنے کے لیے تیار ہو گئے آرائشی سکرٹنگ توسیع عمارت کی تمام اندرونی دیواروں پر نصب کی گئی اس کا فاصلہ کمو بیش چار کلومیٹر ہے اسی طرح اندرونی حصے میں سینگ مرمر کی تنصیب کا کام مکمل ہوا جو حتمی آرائشی ٹچ دینے کے لیے تیار تھی دس جماعتی السانی 1412 حجری کو خادم حرمین شریفین نے مسجد کے نئے مناروں کے چھے میں سے آخری کلس پر اپنے دستخط سبت کر دیے آخری کلس کے نصب کرنے کے بعد آخری مرحلہ شروع ہوا جس میں مختلف آرائشی اشیع کی تنصیب خوشنبائی سے متعلق دیگر جوزیات اور توسیع منصوبے کی خدمات کو مکمل کرنا تھا جدے کے قریب ایک فیکٹری میں خاص طور پر جدید ٹکنالوجی کی حامل مشین نے نصب کی گئیں جن کی بدولت مختلف آرائشی اشیع کی تیاری کیلئے پندرہ سو ٹن پیتل کی صفائی میں مدد ملی ماہر کاریگروں اور مشینوں کی مدد سے پیداوار میں تیزی سے اضافہ ممکن بنایا گیا جس کے نتیجے میں ہر روز ایک ہزار چار سو نوے آرائشی اشیع اور بارہ ستونوں کی اساس تیار ہونے لگی باز اقسام کے آرائشی گرلز بھی تیار کیے گئے اور ان پر ہاتھ سے پالش کی گئی ستونوں کے دو ہزار چار سو اساسی حصے تین مختلف اقسام میں درکار تھے صرف ایک سال کے قلیل عرصے میں چار مختلف اقسام میں برقی قوم قوموں کے لیے گیارہ ہزار چھ سو آرائشی اور خوشنما لائٹنگ فکسچر بھی تعمیراتی مقام پر بیجے گئے شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل ازر خطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بل بل زیتو آمختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را جدے میں زیادہ تر لکڑی کی عرائشی چیزیں بھی تیار کی گئیں اس مقصد کے لیے عالی قسم کی ٹیک کی لکڑی استعمال کی گئی فیکٹری میں لکڑی کے ہر قسم کے کام کے لیے عالی قسم کی مشینیں موجود تھی چنانچہ ضرورت کے ہزاروں ٹکنوں کو تیار کیا گیا ان پیچیدہ کاموں کے لیے ماہر کاریگر موجود تھے وہ مشینوں کے ساتھ ساتھ دستکاری بھی کرتے رہے مسجد کے اندرونی دروازوں پر خوبصورت نقش و نکار کندہ کیے گئے ہر دروازے کو ٹیک کے ایک ہزار چھے سو ٹکڑوں کی صورت میں تراشنا پڑا ٹیک کے ٹکڑوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ بنیادی شکل دی گئی اور ڈیزائن کے مطابق نہیں جوڑ دیا گیا کھڑکیوں کے مختلف اقسام کے فریم بھی ٹیک سے بنائے گئے تیاری کے مراحل سے گزرنے کے بعد لکڑی کی ہر شہے پر وارنش کی گئی انہیں خوش کیا گیا اور ان میں ٹھو سپیٹل ڈیزائن کے مطابق نصب کیا گیا موسیقی 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 رنگین شیشوں سے تیار کی گئی ستارے کی شکل کی کھڑکیاں بھی جدہ کی ایک ورکشاپ میں بنائی گئی موسیقی اسلامی فن تعمیر کی روایتی قسم کی رنگین شیشوں کی دو سو چالیس کھڑکیاں تیار کی گئی یہ کام بے حد احتیاط اور ضبط تحمل کا متقاضی تھا تین افراد نے تین دن شب و روز محنت کے بعد ایک کھڑکی تیار کی براہیمیہ میں امدہ قسم کا شیشہ ہاتھ سے تیار کیا گیا تاکہ مسجد کے فانوسوں کے لیے بے حد نفیس قندیلیں تیار کی جا سکیں ان قندیلوں کو فانوس کے دیگر اجزاء کے ہمراہ مدینہ منورہ لائے گیا اور انہیں ایک ساتھ جوڑ دیا گیا بردرگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را بردرگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را گل اذر خطا مختا چودہ سو بارہ ہجری کے اختتام تک 68 فانوس کامیابی کے ساتھ نصب کر دیے گئے ان کے ڈیزائن کی تیاری روایتی اسلامی قندیلوں سے متاثر ہو کر کی گئی تھی جن کے اندرونی حصوں کی دیگر تمام اشیاء سے مطابقت پیدا کی گئی برطانیہ کے انتہائی شاندار اور عالی قسم کے سرامکس تیار کرنے والی کمپنی نے مسجد کے لیے بہترین سرامک ٹائل تیار کیے ٹائل روایتی اسلامی طرز پر بنائے گئے جنہیں شاہ فہد دروازے کے اوپر لگائے گئے سات کمپنوں کے اندر اور باہر نصب کیا گیا مسجد کے صدر دروازوں کی تیاری کے لیے ٹیک کی لکڑی اسپین کی بندرگاہ بارسلونا تک پہنچائی گئی دنیا بھر میں لکڑی کی کام کی سب سے زیادہ ضرورت اس منصوبے کے لیے پڑی ان میں سے ہر شہتیر درخت کے نصف تنے کا تھا لیزر سے رہنمائی حاصل کرنے والی مشینوں نے پلک جھپکتے میں لکڑی کو حسب ضرورت کٹ دیا غیر معمولی گہرے جوڑوں کی کھدائی کے لیے خصوصی چین تیار کی گئی دروازوں کے تمام ٹکڑوں کو اسکریوز اور گلو کے بغیر ایک جگہ رکھ کر روانہ کر دیا گیا مقصد یہ تھا کہ انہیں سفر میں کوئی نقصان نہ ہو اور تعمیراتی مقام تک پہنچنے کے بعد ان کو مطلوبہ طور پر جوڑ لیا جائے فرانس کی ایک فاؤنڈری نے دروازوں پر پیتل کے نقش و نگار بنانے کا کام انجام پایا اس کے ڈیزائن روایتی عرب طرز کے تھے تاہم دروازی کے مرکزی ٹکڑے کے ڈیزائن بنانے اور اس کی تیاری میں کئی مہینے سرف ہوئے ماہر کاریگروں نے اپنا کام ماہر سنار کے میار کی طرح بڑی خوبصورتی سے انجام دیا ڈیزائنوں کی تیاری کے بعد آخری مرحلے میں ان پر تئیس قیرات سونے کا پانی چوہایا گیا ان کی سانچوں میں ڈھلائی میں معمولی سا نقص بھی سونے کے پانی کو ضرورت سے زائد کر سکتا تھا چونہ چہے روانگی سے قبل ہر حصے کی پوری احتیاط کے ساتھ جانچ پر تال کی گئی اور پھر پالش کر دی گئی دروازوں کے ڈیزائن میں معمولی جوزیات تک سے بھی سرف نظر نہیں کیا گیا صدر دروازوں کی تیاری کے پیجیدہ مرحل نے لکڑی کو حتمی طور پر جوڑنے کے عمل کو خاصا دشوار بنا دیا تھا کیونکہ ایک دروازے میں سینکڑوں ٹکڑوں کو جوڑنا آسان کام نہیں تھا ہر دروازے کا وزن ڈھائی ٹن ہے تاہم مکمل ہونے کے بعد اسے اتنے متوازن انداز سے چوکھٹوں میں لگایا گیا کہ اسے ایک انگلی سے بند کیا اور کھولا جا سکتا ہے سونے کی پتیوں والے شیشے پنکھوں کی خطار میں نصب کرنے کے بعد پھر ایک بار ان کی جانچ پر تال کی گئی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں میاری سامان اور آلہ میار کی ہنرمندی نے مل کر داخلے کے چکا چوند کر دینے والے راستے بنائے شہر سے باہر پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے پلانٹ سے مدینہ منورہ تک سات کلومیٹر طویل سرنگ تعمیر کی گئی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عمارت سے ملحق دنیا کا سب سے بڑا ائر کول کنڈنسر نصب ہے پانی عمارت میں قائم یقبستہ چلنگ یونٹ کے ذریعے گردش کرتا ہے شہر سے باہر ٹھنڈے پانی کے پلانٹ سے ایک منٹ میں سترہ ہزار گیلن پانی پائی پلائن کے ذریعے عمارت کے تہخانے میں پہنچتا ہے سرنگ دوسرے رنگ روڈ اور شہر کے مرکزی حصے کی جانب وادی عقیق کے نیچے سے گزرتی ہے اس کے بعد بناکہ انٹرپاس کے نیچے کار پارکنگ اور مسجد کے تہخانے کا رخ کرتی ہے اس سفر میں ڈیر گھنٹا صرف ہوتا ہے تھنڈا پانی دیوہیکل ائر ہنڈلنگ یونٹوں سے گزرتا ہے ان یونٹوں سے گزرنے والے ہوا تھنڈے پانی سے سرد ہو جاتی ہے تھنڈی ہوا انسولیٹڈ ڈکٹنگ کے نیٹ ورک سے گزرتی ہے جسے مسجد میں مختلف مقامات پر ستونوں کی اساس میں بنی ہوئی ڈکٹس کے ذریعے تقسیم کر دیا جاتا ہے ائر کنڈیشننگ کا نظام سرکتے گھنبدوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے ان گھنبدوں کو مسجد کے درجہ حرارت کو ایک سطح پر رکھنے کی غرض سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی سعودی توسیع کے زمانے کے سہن اتنے بڑے تھے کہ انہیں سرکتے گھنبدوں سے ڈھاکنا مشکل تھا اس کا ایک حل تلاش کیا جانا تھا تاکہ نمازیوں کو شدید گرمی کی تپش سے بچایا جا سکے اس مقصد کو ہر سہن میں مکمل طور پر میکنائز چھے چھتریاں نصب کر کے حاصل کیا گیا اتنے بڑے پیمانے پر اس قسم کی چھتریوں کا استعمال کبھی نہ ہوا تھا چھتریوں کے ستون اندرونی ساخت کے مطابق بنائے گئے انہیں ائر کنڈیشننگ نظام سے منسلک کر دیا گیا اور سنگ مرمر نصب کر دیا گئے ان میں نئی امارت کے ستونوں کی طرح پیتل کی آرائشی اشیاء لگا دی گئیں تہخانے میں نصب ہائیڈرالک پمپ کے ایک نظام کے تحت چھتریاں اتاریاں اور چھوائی جاتی ہیں اس کا میٹیریل ایک خصوصی دھات چیف لانڈ کے فریم اور مضبوط ترین کپڑے مایکرو پولیس پر مشتمل ہے یہ کپڑا سورج کی تپش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے ہم سے تھا ہوئی خلد گوش ہنسین صدا ہے اسی میں ماجد بے نوا ہر چھتری کے آرمیچر تین سو مربع میٹر کے رقبے کو سایہ فراہم کرتے ہیں نئی توسی سے جو خادمِ حرمینِ شریفین کی سرپرستی کی مرہونِ منت ہے اب گراؤنڈ فلور میں ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار نمازی سما سکتے ہیں متحرک سیڑھیوں یا ایسکیلیٹر سے لوگوں کی چھت کے علاقے میں آسان رسائی ممکن ہوئی جہاں مزید نوے ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے رمضان المبارک اور حج کے زمانے میں مجموعی طور پر سات لاکھ سات ہزار نمازی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں ادا کر سکتے ہیں نمازیوں کی سلامتی کے لیے پوری مسجد میں خودکار سیکیوریٹی سسٹم نصب کیا گیا ہے ایک جدید ترین ساؤنڈ سسٹم مسجد میں اور پورے شہر میں نمازیں ریلے کرتا ہے اور ٹی وی کے ذریعے پوری مملکت میں بھی گری نائٹ سنگ مرمر اور مصنوعی پتھر مل کر شان و شوقت اور عظمت کا گہرہ تاثر قائم کرتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسیعی حصے کا حسن اور دلکشی تعمیر کے آخری مرحلوں میں دیکھی گئی اس کی تعمیر میں بہترین مہارت ہنرمندی اور مثالی کاریگری کے حصول میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی دنیا بھر سے عالی ترین اور انتہائی مہنگے سامان اور ٹیکنالوجی کے حصول میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی گئی اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور پاکی بیان کرنے کی غرض سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں زمین کے خزانوں کو اسلامی فن تعمیر کی روایت کے خزانوں میں تبدیل کر دیا گیا اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں زکاة دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے تاجداروں کا آقا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھوون ہے آبے حیات